ہاں کیا 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 ایک اور ہے ایک اور ہے ہاں ہاں شی کلائمڈ بٹر سٹیپ پرٹو ہاں کیا 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 ایک آدھ سیڈی سے کوئی مزید آگے نہیں بڑھ سکا ہاں یہ ہارٹ کے انفینٹ ہونے کے اوپر ہے یا آنے والے کی ٹوٹل استطاعت ہی اتنی تھی آنے والے کی استطاعت آنے والے کی استطاعت ورنہ اس کو سر کیا جا سکتا تھا سر کیا جا سکتا تھا کتنی کوشش کی جا سکتی کوشش کی جا سکتی تھی مور دن ون اور ٹو سٹیپ کتنا قصور ہے ہمارے موسیقی کے گھرانوں کا موسیقی کے زبال پر جس کا ہم آج سامنا کریں لیکن گھرانے تو اپنے مہاراجوں کے تھے نا ادائیگی جو تھی لیکن پیٹرنیج کی بات ہے جب ان سے پیٹرنیج آپ چھیم لیں گے تو ان کو دال روٹی نہیں ملے گی تو کیا پڑھائیں گے کیا سکھائیں گے نہیں لیکن ایک یہ تو ایک رخ ہو گیا لیکن ایک رخ یہ بھی ہے کہ جب ان تک رسائی ہوئی کچھ لوگوں کی ایک تاثر یہ ہے کہ ان تمام گھرانوں کے بارے میں میں نام لینا مناسب نہیں سمجھ لیکن تمام گھرانے چاہے وہ ان کے تو بہت قریب کے اور وہاں ہی کے کہ جی سیکھنے جائیں تو سکھاتے نہیں تھے کنجوسی کرتے تھے اور بہت سکھایا تو اپنے بچے کو جو سریلا نہیں بھی ہے یا جس میں پوٹینشل نہیں بھی تھا اس کو علم تو دے دیا لیکن جو کافی حد تک بات صحیح ہے اور اس کا نقصان ہوا پھر آج اس کا نقصان یہ ہوا کہ پیٹرنیج جو جب ایک دور سے ہٹی اور سٹیٹ کے پاس آئی تو وہ ہمیں ملی نہیں اچھا نہیں آپ کا دیکھیں آپ کے بڑی گہری نظر ہے ویسٹ ویسٹن میوزک میں ویسٹ نے چاہے وہ کلیسیکل جائز ہو چاہے دوسرا ویسٹن کلیسیکل ہو انہوں نے کیسے سروائیف کیا ان کے ہاں تو کوئی مہاراجے راجے سٹیٹس بلکل مہاراجے تھے اچھا تھے بلکل جتنے یہ عوامی پذیرائی اتنی تھی کہ ان کا مہاراجوں کا کام عوامی پذیرائی نہیں کرتا آپ کو لکھنا پڑتا تھا بادشاہ کے لیے مرزاڑ کی مجھے یاد ہے مجھے فلم بھی یاد آئی وہ تو کوٹ کے میوزشنز ہیں جی ٹھیک کیا فلم اس نے بنائی ہے جس میں مرزاڑ جو ہے وہ جو دوسرے درجہ کا احمیڈیز جو دوسرے درجہ کا میوزشن سلیری سلیری یہ ہوئی ہے وہ استاد تھا اس کا لیکن مرزاڑ کا لیول نہیں تھا اس کا اور وہ جانتا تھا کہ میں اس لیول کا نہیں ہوں اور مرزاڑ کا شاگت کیا فلم تھی فیسے وہ دیکھنے والی فلم ہے موسیقی والوں کو اور ویسے بھی آرٹ کا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ بعض لوگ ایسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں آپ کے اس آرٹ کو پرموٹ کرنا ہوتا ہے اور بعض لوگ جو ہیں وہ مرزاڑ والی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور اس کا سامنا ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں کرنا کرنا پڑتا ہے اکثر اور اچھا میوزک جو ہے کتنی چینج لاسکتا ہے سوسائیٹی کو انتہا پسندی سے دور کرنے میں سوسائیٹی کو ایک خوبصورت ایک ٹولرینٹ ایک سوسائیٹی بنانے میں کتنی چینج لاسکتا ہے کیا کانٹریبوشن میوزک جو ہے وہ اگر ہسٹورکلی دیکھیں اگر فیشسٹ نہیں ہے تو اس کا کام صرف لبریٹ کرنا ہے موسیقی انسان کو آزاد کرتی ہے فوکس سے لے کے کلاسکل لے لیں جو بھی آپ ابھی اپنی ینگر جنریشن کو دیکھ لیں ساری ان کی فیڈم جو ہے وہ اپنی میوزک کے ثلو ہے سو میوزک کا آزادی سے اور تہذیب کی ایک خوشبودار امارت سے بہت تعلق ہے موسیقی کے بارے کوئی نہیں زندہ رہتا ہے آپ نے اپنے بچوں کو موسیق سکھانے کی کوشش کی یا سکھانے کیا؟ جی وہ یہاں بار پلے تھے میں بار رہتا تھا تو سب انسٹرمنٹس بجاتے ہیں وائلن بھی جا سکتے ہیں پیانو بھی بجاتے ہیں اور آپ خود کیا پلے کر لیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں اچھا تو پھر کیسے خواجہ صاحب کی طرح مہارچس کے ڈیویہ پر دھن بناتے ہیں؟ نہیں دھن تو میں نے آج تک نہیں بنائی مجھے بنانی نہیں آتی میں وہی عزت کر رہا تھا نا مسیحی کی جو تعلیم میرے پاس نہیں ہے نہیں لیکن جب آپ کمپوز کرتے ہیں کہ یہ پیس ہوگا اور یہ سر یہ بجے گا نہیں وہ ارینجمنٹ کی بات ہے اچھا جو جیز کا ٹکڑا ہے یہ آپ نے کمپوز کیا نہیں اچھا یہ کسی اور نے کیا جی اچھا یہ کنوں نے کیا بہت سارے جو جو ٹیک فائیو ہے ٹھیک ہے وہ بہت کلاسیکل آئیکونک جیز کا نمبر ہے ٹھیک ہے وہ ڈیو بروبیک نے بنایا اچھا اور ہم نے اس کو اپنے انسٹرومنٹس پر بجایا سٹکلی کمپوزیشن وہی رکھی ہے لیکن اچھا انسٹرومنٹس ہمارے ہیں انسٹرومنٹس ہمارے ہیں پلس بھی آرکیسٹر وائللنس ٹھیک ہے اور آرکیسٹر جو حساب تو خود آپ نے کبھی کمپوز نہیں کیا کچھ جی نہیں جیسے میاں صاحب بھی جہاں تک میری معلومات ہیں